ہیلو فرنٹس ویلکم ٹو مائی چانل کچھ بسی کو بھی تنویر آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کارڈیگن کے لئے یہ لائس کی ڈیزائن یہ لائس بہت بیٹیو فول ہے اس لائس سے ہم کارڈیگن بنائیں گے دیکھیں اس کو میں نے پہلے بھی بنایا تھا فلاور سیم وہی ہے لیکن باورڈر کا ڈیزائن تھوڑا چینج ہے پلیز اس ڈیزائن کے لئے ایک لائک کرتے ہیں دیکھیں اس لائس سے بھی میں نے ایک کارڈیگن ریڈی کیا ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے لائس کے اوپر ہم کیسے بناتے ہیں اسے آپ ضرور دیکھئے گا جب یہ سیکنڈ پارٹ ریڈی ہو جائے گا تو اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیں گے تو اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں اور آپ کو میری ویڈیو پسند آتی تو پلیز میرے چانل کو سبکرائب کریں اور بلائکن کو بھی پریس کریں جس سے کہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو مل سکیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ڈیزائنیں کیسی لگیں اور میرا سمجھانے کا طریقہ کیسا ہے یہ دیکھئے کارڈیگن کے لئے دو دو فلاور ہم نے سامنے کر لیا ہے بیک میں چار فلاور یہ دیکھئے وردوان کا انہیں دو پلائی کا اور نو نمبر کی کلیشیہ سب سے پہلے ایک سلیپ ناٹ لگائیں گے اب پندرہ چین ریڈی کریں گے پندرہ چین ریڈی کر دیں گے اس کے آگے ملتے ہیں یہ دیکھیں پندرہ ڈبل کوریشیہ کمپلیٹ کر لیا اب دیکھیں ایک دو تین چوتھے میں ایک ڈبل کوریشیہ انہیں چین ایک ڈبل کوریشیہ یہاں دو چین بنائیں گے ایک دو دو اسکیپ کریں گے چار چین میں چار ڈبل کوریشیہ ایک دو تین اور یہ چار پھر دو چین بنائیں گے ایک دو چین میں اس چین میں دو ڈبل کوریشیہ ایک اور یہ دو دو چین بنائیں گے اور اس چین میں بھی دو ڈبل کوریشیہ جو اس کے بگل والا چین ہے اس میں بھی دو ڈبل کوریشیہ اب دیکھیں ہم تین چین بنا کے اس میں سلچ بنا لیں گے دو چین سپیس میں دو ڈبل کوریشیہ دو چین دو ڈبل کوریشیہ اس کو ہم ایک سلچ کریں گے پھر دو چین بنائیں گے دو چین بنانے کے بعد دیکھیں یہ ہے اس ڈبل کوریشیہ کے اوپر ایک ڈبل کوریشیہ یہ دیکھیں اس کے بعد دیکھیں ایک دو چین اس کیپ کریں گے یہ تیسرے والے چین پر ہم نے چار ڈبل کوریشیہ بنائے دو اس کیپ کر کے تیسرے چین پر ہم اس میں تین ڈبل کوریشیہ بنائیں گے ایک دو اور یہ تین پھر دو چین بنائیں گے یہ لاشٹ کے تینوں ڈبل کوریشیہ پر ایک ڈبل کوریشیہ ایک دو اور اس چین کے اوپر بنائیں گے یہ بھی تین یہ دیکھیں اب دیکھیں یہاں سے تین چین بنائیں گے نیس چین جو ہے اس کے اوپر ایک ڈبل کوریشیہ اور یہاں پر بھی ایک ڈبل کوریشیہ دیکھیں دو چین بنائیں گے اب اس دیکھیں پہلے بارے ڈبل کوریشیہ کو پر ہم بنائیں گے ایک ڈبل کوریشیہ اب یہاں بھی دو چین سکیپ کریں گے ایک ڈبل کوریشیہ ایک ڈبل کوریشیہ ایک ڈبل کوریشیہ یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہم نے سیل سے بنا لیا تین چین بنا لیا اب یہاں دو چین بنائیں گے اور دیکھیں اس پہ پہلے والے چین پر ایک ڈبل کوریشیہ اور اس ڈبل کوریشیہ پہ تین ڈبل کوریشیہ آئی ہوپ کیا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا بہت ایزی پیٹن ہے یہ دیکھیں مشکل بلکل بھی نہیں ہے دو چین بنا کے اس تینوں کے اوپر ایک ڈبل کوریشیہ اور اس کو بنانے کے بعد اس سائٹ سے آئیں گے تو ایک ڈبل کوریشیہ سیم جیسے ہم بنا رہے ہیں اسی طرح یہ دیکھیں اس کو کمپلیٹ کر کے ایک ڈبل کمپلیٹ کر لیا تو اس طرح ہم ایک یہ پانچ ہو گئے ایک तو تین چار پانچ پانچ رو کمپلیٹ ہو گئے اب دیکھیں یہاں ہم پانچ چین بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چین بنانے کے بعد دیکھیں جو یہاں سے دو لوگ ملتے ہیں اسی میں سے ایک سلی پسٹیج بنا لیں گے اور تین چین بنائیں گے وہ دو چین بنا کے دیکھیں اس ڈبل کولیشیا پہ ایسے کولیشیا ڈال کے یہاں سے ایک سلی پسٹیج بنا لیں اور دیکھیں سائٹ کو ٹرن کریں گے ٹر کرنے کے بعد دیکھیں یہ پانچ چینی سپیس ہے یہاں سے ہم ایک دو چین بنا کے اس پانچ چین اسپیس میں ایک ڈبل کولیشیا پھر ایک چین بنائیں اور اس میں ایک ڈبل کولیشیا پھر ایک چین بنائیں گے اس میں ایک ڈبل کولیشیا ایک چین بنائیں گے اس میں ایک دبل قریشیا اس طرح ہم نے اس میں چار دبل قریشیا بنا ایک دو تین چار ایک چین بنائ کے اس میں ہم سلس پہ سلس بنا لیں گے یہ ہوتا ہے یہاں ہم سلس دو دبل قریشیا دو چین اور دو دبل قریشیا آئی ہوپ کیا آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا اب پھر تین چین بنا کے وہ دو چین سوری دو چین بنا کے اب دیکھیں اس والے چین پر ایک دبل قریشیا اور اس پہ تین دبل قریشیا پھر تین وہ دو چین بنا کے تینوں پہ ایک ایک دبل قریشیا پھر اس کے بعد ہم دو رو اور کمپلیٹ کر دیتے ہیں وہ سوری ایک رو اور کمپلیٹ کر دیتے ہیں کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک رو ہم نے یہ اور کمپلیٹ کر لیا اب دیکھیں یہاں ہم سات چین بنا ڈیا اب دیکھیں یہ جو ہے یہ والے اس میں ایک دو ڈبل قریشیا کے بیچ میں جو دیکھیں یہ چین سپیس ہے اس چین میں دیکھیں دیکھیں یہاں سے ایک دو دونوں ڈبل قریشیا بیچ میں جو دیکھیں یہ ایک چین سپیس ہے اس میں ایک ڈبل قریشیا پھر سات چین بنائیں یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات چین بنانے کے بعد دیکھیں نیچے دیکھیں یہ دیکھیں اب نیچے اس میں یہ تین چین سپیس میں دیکھیں اس میں ایک سلپ شٹی جو یہ ایسے آیا اب دیکھیں یہاں سے ہم چھ چین بنائیں ایک دو تین چار پانچ چھ چھ چین بنانے کے بعد دیکھیں یہ اس کے نیچے والا یہ دیکھیں تین چین سپیس دیکھیں یہ دیکھیں اس میں ایک سلپ شٹی جو یہ دیکھیں اب سائٹ کو ٹرن کریں گے یہی سے سائٹ کو ٹرن کر کے ایک دو تین اور یہ چھ چین سپیس میں اس میں ہم بارہ ڈبل قریشیا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ اور یہ بارہ یہ بارہ ہو گئے دیکھیں یہ دیکھیں سات چین اس پیسے جو یہ ہے یہ سات چین اس پیسے اس میں کولیشیا ڈالیں گے ایک سلپ شٹی بنائیں گے اب دیکھیں سائٹ کو ٹرن کریں گے یہاں سے ہم بنائیں گے ایک سات چین بنائیں گے چین میں ایک چین میں ایک ڈبل قریشیا ایک چین بنائیں گے یہ چین سکپ کریں گے یہ جو تین چین اس پیس ہے اس میں ایک اس چین میں ایک ڈبل قریشیا ایک چین بنائیں گے ایک ڈبل قریشیا کے اوپر ایک ڈبل قریشیا چین بنائیں گے ایک دبل قرشیا کے اوپر ایک ڈبل قریشیا اب اس چین七 چین پیسے اس میں ہو چین اپنایں گے اس میں ہم بارہ ڈبل کوریشہ بنا لیتے ہیں پھر ملتے ہیں یہ دیکھیں بارہ ڈبل کوریشہ بنا لیا اس سات چین اس پیس میں بارہ ڈبل کوریشہ اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو سات چین یہ بنایا تھا اس میں جو ہے کوریشہ ڈالیں گے اور اور ایک سلی پیشٹیج بنا لیا اب پھر اس سائٹ سے دیکھیں اب یہاں سے ہم پھر سات چین بنایں گے ایک دو تین چار پانچ چین سات سات چین بنا لیا دیکھیں اب یہاں سے ایک دو تین چار پانچ چین اور سات میں چین میں ایک ڈبل کوریشہ اس میں ایک ڈبل کوریشہ ہے ایک چین بنایں گے ایک چین ہی سیپ کریں گے نیس چین میں ایک ڈبل کوریشہ پھر ایک چین بنایں گے ایک چین ہی سیپ کریں گے نیس چین میں ایک ڈبل کوریشہ پھر ایک چین بنایں گے ایک چین ہی سیپ کریں گے نیس چین میں ایک ڈبل کوریشہ دیکھیں ادھر سے ہم چاکیں بنائیں گے دو تین چار اور دیبال کریشیا کے اوپر دیبال کریشیا اب ہم پھر یہ ایک چن بنا کر اس میں ایک دیبال کریشیا بنائیں گے پھر بارہ دیبال کریشیا اس سات چین اس میں بنائیں گے میں اتنا بنا لیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے دیکھیں بارہ ڈبل قریشہ اس میں بنا لیا سب پورا دیکھیں پورا کمپلیٹ کر لیا اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو ایک ڈبل قریشہ اس میں قریشہ ڈالیں گے اور ایک سلی پشتل بنا لیں گے یہاں دیکھیں تین جو ہے یہاں سے تین یہ کمپلیٹ ہو گئے یہاں تین اس میں بھی بنا لیں گے دیکھیں اس کو ایسے کر کے یہی سے ٹن کریں گے ساتھ چین بنا لیں گے ایک دور تین چار 5 6 7 7 چن بنا لیا 1 2 3 4 5 6 7 وہ ساتویں میں 6 اسکیپ کر کے دیکھیں 1 2 3 4 5 6 ساتویں میں ایک ڈبل قریشیہ 6 اسکیپ کرنا ساتویں میں ایک ڈبل قریشیہ پھر ہم پورا ایسے ایک چن چھوڑ کے ایک ڈبل قریشیہ ایک چن چھوڑ کے ایک ڈبل قریشیہ بناتے ہوئے لائیں گے اور لاشٹ میں اس میں بارہ ڈبل کورشہ بنانے کے بعد اس میں ایک سلپ اسٹیج بنا دیں گے اسی طرح تین اور اس میں بنا لیں گے پھر اس کے بعد ملتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے تین اور بنا لیا تین پتیاں اب دیکھیں تین اس سائیڈ اور تین اس سائیڈ اب دیکھیں یہاں پر ہم سلپ اسٹیج بنا لیں گے یہ دیکھیں پورا یہ دیکھیں کمپلیٹ ہو گیا دیکھیں پورے ٹوٹال چھے پتیاں پوری بن گئیں اب یہاں سے ہم تین چین بنائیں گے ایک دو اور تین اب دیکھیں اس سیلز کے اوپر ہم سیلز بنا لیں گے دو ڈبل کورشہ دو چین دو ڈبل کورشہ اسے ہم سیلز کہتے ہیں دو چین بنائیں گے اس پر دیکھیں یہ جو پہلا والا ڈبل چین ہے اس میں ہم ایک ڈبل کورشہ اور دیکھیں جو ایک ڈبل کورشہ بنا ہے اس کے اوپر ہم تین ڈبل کورشہ بنائیں گے ایک ڈبل اور تین پھر دو چین بنائیں گے اور یہ تینوں چین پر ایک ڈبل کورشہ اور تین اب اس بارڈر کو ہم سات رو اور کمپلیٹ کر لیں گے سات رو اس کو اور کمپلیٹ کر لیں گے پھر اس کا آگے دکھاتے ہیں دیکھیں یہاں تین ڈبل کورشہ پہ تین ڈبل کورشہ یہاں پہ جو ڈیزائن بنا رہے ہیں وہ ڈیزائن بنائیں گے اور سیلز کے اوپر سیلز بنائیں گے اسی طرح ہم سات رو اور کمپلیٹ کر لیں گے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات اب دیکھیں یہاں سے ہم پانچ چین بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ اب دیکھیں جو یہ دو لوب ہے یہاں سے ہم ایک سیلی پسٹیچ اب یہاں سے دو چین بنا کے دیکھیں اس ڈبل کورشہ میں دیکھیں اس ہی ڈبل کورشہ میں کورشہ ڈالیں گے دیکھیں اور ایک سیلی پسٹیچ بنا لیں گے دیکھیں یہاں سے اس کو ٹرن کر کے دیکھیں یہ ایسے ہے اس کو ایسے ٹرن کریں گے یہاں سے ہم دو چین بنائیں گے ایک اور دو اور یہ دیکھیں یہ پانچ چین یہ جو پانچ چین کا رنگ ہے اس میں ایک دبل کورشہ ایک چین پھر ایک دبل کورشہ پھر ایک چین پھر ایک دبل کورشہ ایک چین پھر ایک دبل کورشہ اس طرح ہم نے اس میں چار ڈبل کورشہ بنائے دو تین چار اب ایک چین بنا کے اس پہ سیلز پہ سیلز بنا لیں گے ہمیں 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 دو چین بنائیں گے اور دیکھیں یہاں پر اس چین میں ایک ڈبل قریش اور اس چین میں جس پہ ایک ڈبل قریش ہمیں ایک دو اور تین دو چین بنا کے تینوں ڈبل قریشہ اوپر ایک ڈبل قریشہ بنا لیں گے اس کے بعد اس سائٹ سے آئیں گے تو ایک رو اس سائٹ سے بنا لیں گے دیکھیں اس سائٹ سے ایک رو اور کمپلیٹ کر لیا اب دیکھیں یہاں ہم سات چین بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ پانچ چھ سات ایک دو دو ڈبل قریشہ کے پگل میں جو یہ چین اسپیس ہے اس میں ایک ڈبل قریشہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات جسے ہم نے یہ دیکھیں نیچے بنایا ہے جسے یہاں نیچے بنایا ہے وہ اسے ہی بنانا ہے تو اب دیکھیں یہ والا چین اسپیس ہے اس میں ایک ڈبل قریشہ دیکھیں نیچے جو ہے دیکھیں ڈبل قریشہ یہ تین چین اسپیس ہے اس میں وہ سوری ایک سلی پسٹیج بنانا ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات اب دیکھیں اس کے نیچے والے میں دیکھیں اس میں یہ دیکھیں اس میں ایک اس میں سنگل قریشہ اس میں ایک بنائیں گے یہ چھ چین بنا کے اس میں ایک سنگل قریشہ اب یہاں ہم ساتھ وہ تین چین بنائیں گے ایک دو دو تین اس میں ہم بارہ ڈبل قریشہ یہ دیکھیں ہم نے اس میں بارہ ڈبل قریشہ بنا لیا اب دیکھیں اس کو دیکھیں یہ جو سات چین ہے دیکھیں اس میں اس میں قریشہ ڈھالیں گے اور ایک سنگل قریشہ بنا لیں گے پھر سائٹ کو ٹرن کریں گے یہاں سے پھر سات چین بنائیں گے ایک دو دو تین چار پانچ چھ سات اب دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ چین سکیپ کرکے ساتویں چین میں ایک ڈبل قریشہ ایک چین بنائیں گے ایک چین سکیپ کریں گے نیس چین میں ایک ڈبل قریشہ ایک چین بنائیں گے ایک چین سکیپ کریں گے یہ دیکھیں تو ڈبل قریشہ یہ دیکھیں پھر ایک چین بنائیں گے اور دبل کریشیا پہ ایک دبل کریشیا ایک چین بنا کے دبل کریشیا پہ ایک دبل کریشیا اب اس میں ہم بارہ دبل کریشیا بنا کے اس میں سلپ اسٹیج بنا لیں گے پھر سات چین بنا کے چھے چین اسکپ کر کے ساتھ میں پہ ایک دبل کریشیا اسی طرح ہم بنایں گے اور پورا چھے جیسے یہ ہم نے جیسے یہ بنایا ہے جیسے یہ والا فلاور بنایا ہے وہ اسے یہاں بھی بنا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے پوری چھے پتییں دیکھیں یہ بنا لی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے بنا لیا دیکھیں یہ لاسٹ والا جو ہے اس میں ہم اس میں ایک سلپ اسٹیج بنا لیں گے اور یہاں سے تین چین بنا کے اس میں سلس بنائیں گے اور دو چین بنا کے دیکھیں یہ تین ڈوڑے یہ پہلے والے چین پر ایک ڈبل قریش ہے اور اس میں تین ڈبل قریش ہے یہ دیکھیں ایک چین پر ایک دو اور تین دو چین بنا کے تین چین ہے تینوں پر ایک ڈبل قریش ہے ایک دو دو اور یہ تین میں دیکھیں تین ہوں ہیں اب دیکھیں یہاں سے سات رو پھر کمپلیٹ کریں گے سات رو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ایسے ہی ہم برائیں گے اس کو برائیں گے سات رو کے بعد یہ بنائیں گے اس کے بعدARS پھر دیکھیں یہ رو کمپلیٹ کرنے Mate ایک رو بنانے کے بعد یہ ساتھ چین بنا کے ایک چین اس میں ایک ڈبل کروش ہے پھر ساتھ چین بنا کے دیکھیں اس والے چین پر ایک ڈبل کروش ہے اسی طرح ہم پورا اپنے نیٹ کی اکارڈی اس کو ہم لمبا تیار کر لیں گے پھر اس کے بعد ملتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ٹوٹال آٹ فلاور ریڈی کر لیے ہیں آپ لوگوں کو اگر یہ ڈیزائن پسند آئے تو پلیز لائک کریں چینل پہ پہلی بار ہوں تو سبکرائب کریں اور اپنا فیڈبائک دے کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسی لگی thank you for watching